پرونہ کی بابات کب تک چلے گی کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارا لوگ ڈاؤن مصر سے زیادہ سکتا پہلے دن سے میری ٹیم کو احساس تھا کہ لوگ ڈاؤن سے مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہوگا وزیراعظم عمران خان نے ایک بات پھر مکمل لوگ ڈاؤن کی مقالفت کر دی کہا غریبوں کا سوچے بغیر امیروں نے لوگ ڈاؤن کیا وائرس غریب کی وسطی میں پھیلا تو امیروں کے گھر بھی جائے گا پچاس انچ کے سینے والا مودی اتنا ڈرپوک نکلا کہ پورا ملک ہی بند کر دیا اب تک چھاسٹھ لاکھ خاندانوں میں اکیاسی عرب تقسیم کر چکے ہیں چھوٹے کاروبار کی مدد کے لیے پرگرام لا رہے ہیں ایس ایم ایس مہم کے ذریعے بیروزگاروں کا بتا لگائیں گے تمام سفارت خانوں کو بیرو نے ملک پاکستانیوں کی مدد کی بھی ہدایت کی ہے آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گا اگر آج تھوڑا کنٹرول بھی کر لیں تو یہ آگے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک دم پھر سے ایک سپائک نہ آ جائے کہیں جا کے چھے مینے چلے گی سال کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا کر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کو پہلے دن سے احساس ہے میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے کہ جو دھیاری دار اور جو ہمارے مزدور اور جو ہمارے ویٹر جو ریسٹرانٹس میں کام کرتے تھے جو ہمارے ٹیکسی والے جو رکشہ والے ہم سب کو یہ احساس تھا کہ جب لوگ ڈاؤن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہوگا مائنڈ سیٹ تھا آپ تا وہ مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں ایک ڈپینڈنسی سنٹرم ہے ایک کرونا میں یہ ہمیں پتا چلا کہ جناب اگر ساری دنیا میں ڈمانڈ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے جبوری ہوئی تو ہم نے فیصلے کیے نا کہ ہم یہ بنائیں گے ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے ٹیکس پیر کے پیسے کے اوپر باہر علاج ہوتا تھا سب کا پرائی منسٹرز ان کی ساری فیملی سب باہر علاج ہوتا تھا دوسری چیز ہوئی کہ ہمیں اپنے ہسپتال ٹھیک کرنے ہیں اب یہ مشکل آگئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق نہیں کرتا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے سوچا نہیں کسی کا اندوستان میں تو ہمارے سے بھی زیادہ وہ جو ان کا سٹرانگ مین نرندر بوڑی ہے کہتا ہے جی اس کا پچاس انچ کا چیسٹ ہے وہ اتنا ڈرپورک نکلا ہے ایک دب اس نے سارا بند کر دیا جو ہماری ایلیٹ تھی وہ اتنی متاثر تھی مغرب سے کہ وہ سوچتے نہیں تھی کہ ہم کبھی ان سے مقابلہ کریں گے ایک امیروں کا جزیرہ ہے جس پہ غریبوں کا سبندر ہوں وہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا کرونا نے ہمیں چیز کیا سامنے لے کے آئی کہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نالج اکانومی کی طرف جانا اپنے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا